بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ میاں نے دوسرے لیونگ ٹیشو کی طرح ہڈیوں کو بھی ایک لیونگ ٹیشو بنایا ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ بنتی بھی ہیں اور ختم بھی ہوتی رہتی ہیں تیس سال تک یہ پراسس تقریباً توازن میں چلتا ہے تیس سال کی عمر کے بعد اس توازن میں تھوڑا سا جھکاؤ شروع ہو جاتا ہے کہ بننے کی صلاحیت کام ہو جاتی ہے اور جو بون ختم ہو رہی ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے تیس سال تک آپ کے پاس یہ اللہ میاں نے ٹائم دیا ہے کہ آپ اپنی آگے کی زندگی کے لیے اس وقت آپ نے اس بون بینک میں کچھ ڈپازٹ کرا لیں جو بعد میں آپ کے کام آئے گا ہڈیوں کا بھربراپن اکثر شروع میں پتا ہی نہیں چلتا ہلکی پھلکی درد ہوتی ہے کمر میں درد ہوتی ہے اکثر لوگوں کو تب پتا چلنا شروع ہوتا ہے جب یا تو فریکچر ہو چکا ہوتا ہے یا کوئی کمر مورہ ٹوٹ جاتا ہے کولے کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے کلائی یا کندے کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے تب پتا چلتا ہے کئی لوگ خوشکسمت ہوتے ہیں وہ بچ جاتے ہیں لیکن ان کی جو کمر کا جھکاؤ شروع ہو جاتا ہے ہائٹ کام ہو جاتی ہے اور عموماً سارے جسم میں ہلکی پھلکی دردیں بھی شروع ہو جاتی ہیں اگر آپ اس سے بچنا چاہتے ہیں تو وقت پہ اس کا علاج شروع کریں اپنی خوراک کا خیال رکھیں خوراک میں سب سے زیادہ ضروری کیلشیم وائٹیمنٹ ڈی اور پروٹین کا انٹیک ہے صرف لوگ کیلشیم وائٹیمنٹ ڈی پہ آج کل زیادہ ضرور دیتے ہیں جبکہ پروٹین کا بھی بہت زیادہ اہم رول ہے جو ہڈی کو فلیکسیبیلٹی کے لیے بڑی ضروری ہے تو یہ تینوں کمپوننٹ ہماری خوراک میں مناسب مقدار میں ہونے چاہیے اس کے علاوہ فیزیکل ایکٹیوٹی جتنا آپ فیزیکلی آپ کو ایکٹیو رکھیں گے اتنا چانسز ہے کہ آپ کی ہڈیاں مضبوط ہوں گی اور آسٹیو پرو سے ڈیولپ ہونے کے چانسز کم ہو جائیں گے کیوں کہ جب ایک دفعہ ہڈی ٹوٹ جائے سپیشلی آج کل یہ بیماری عام اس لیے بھی ہو گئی ہے کہ ہماری کچھ عمر اللہ کے فضل سے بڑھنی شروع ہو گئی ہے اور ساتھ ہی کچھ بیماریاں ایسی آ جاتی ہیں جو اس کو مزید بڑھا دیتی ہیں ان پر سپیشلی شروع میں ہی توجہ دینی چاہیے جب عمر بڑھتی ہے تو عمر کے ساتھ ساتھ یہ بیماری بھی بڑھ جاتی ہے کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے جیسے عمر کا بڑھنا خواتین میں یا خاتون ہونا پھر خواتین میں مینوپاز کا ہونا یا آپ قدرتی علمیہ نے آپ کی بارڈی فریم چھوٹی بنائی ہے تو یہ آپ کے بس میں نہیں ہے یا آپ کی فیملی میں پہلے سے آسٹیو پروسس چل لی ہے یہ ایسے فیکٹریں جن کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے لیکن خوراک کا خیال رکھنا اپنی فیزیکل ایکٹیوٹی کو بڑھانا یہ آپ کے بس میں ہے آپ ان پہ توجہوں دے اور ان ٹائم کوئی بھی آپ کو ہلکی سی علامت شروع ہوتی ہے ایک تو ویسے بھی ریگولر چیک اپ ہوتے رہنا چاہیے اور آسٹیو پروسس کے سپیشل کچھ ٹیسٹ ہوتی ہیں وہ وقت کے ساتھ کرا لیے جائیں تو خوراک کے ساتھ ساتھ پھر کچھ دوائیاں بھی ہوتی ہیں جن کو استعمال کیا جا سکتا ہے مختلف قسم کی دوائیاں مارکٹ میں آویلیبل ہیں جن میں سے کچھ ہیں جو ہڈیوں کو بنانے میں رول پلے کرتی ہیں اور کچھ ہیں جو ہڈیاں جو ہڈیاں ختم ہونے کا پراسس ہے اس کو سلو کرتی ہیں تو ان میں سے کوئی بھی دوائی جو آپ کے لیے مناسب ہو وہ ڈاکٹر آپ کو تجویز کر دیں گے اس کو بچیں چونکہ اگر کولے کا خدا نہ خاصتہ فریکچر ہو جائے تو جتنے اگر سو میں سے کہلیں وان تھرڈ پیشنٹ ایک سال کے اندر اندر ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور وان تھرڈ ایسے ہیں جو کبھی بھی انڈیپینڈنٹ لینے چل سکتے وان تھرڈ صرف لکی پیشنٹ ہوتے ہیں جو نارمل اپنی واپس لائی میں واپس آ جاتے ہیں اس لیے وقت پر اس کو پکڑنا اس کا علاج کرنا اپنا لائف سٹائل چینج کرنا اپنی خوراک کا خیار رکھنا سپیشلی کیلشیم وائٹیمن ڈی اور پروٹین اس کا خیار رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہتری کریں